کیونکہ پہلی رفعہ یہ ایک کیس پورا چل چکا ہے پورے مکمل طریقے سے چل چکا ہے اب وہ اس کے فیصلے ہو گئے ہیں تو ابھی اسی کیس کو دوبارہ وہ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کیونکہ اور کیسے شاید ختم ہو گئے ہیں تو یہ اسی مقدمے کو دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس کا کہ ہم نے سارے جوابات سارے آئیٹم سب چیزیں یہ دسکس ہو چکیے ہیں ایک سو آٹھ آئیٹم اب ایک سو آٹھ آئیٹم کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ایک سو آٹھ مقدمے درج ہوں گے تو جو پہلے مقدمے پہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ سب کو کور کرتا ہے لیکن یہ مقصد آپ سب کو پتائے کہ مقصد تو تنگ کرنا ہے گرفتاری میں ہی رکھنا ہے اور اس میں بشربی کو بھی انوالف کرنا ہے تو یہ تو سب کے سامنے ہے کہ جو مقدمات چل رہے ہیں وہ ان کا سر پیر کوئی ہے نہیں ان پہ کوئی نہ قانونی ان کی کوئی وہ ہے سٹرنٹھ ہے اور نہ اس کی کوئی اخلاقی ہے اچھا اب تو عمران خان نے لچک بھی دکھائی ہے کافی سارے ایسے بیانات دی ہیں نرمی ذرا جس سے ظاہر ہو رہی ہے اب بھی وہی اٹھنا اٹھانا اور بندے جو ہے وہ اغواب ہی ہو رہے ہیں پرچے بھی ہو رہے ہیں نینے کیسز بن رہے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک قوم سنتالیس کے وجہ سے مارز وجود آنے والی حکومات جس میں نہ کوئی اخلاقی جرت ہے نہ اخلاقی طاقت ہے اور جس طرح ملک نیچے جا رہا ہے تو یہ آخری حربیں ہیں جس میں کہ اپنی ان کی جو سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کے بعد جو ریزرف سیٹس پاکستان طریقہ انصاف کو ملنی چاہیے لی اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے قانون کو معموم کی گڑیا بنا دیا ہے کہ اس کا ناک تبھی چینج کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں صرف اس لیے کی جاری ہیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو کس طریقے سے نیچلائز کیا جائے یہ جو یہ سیچویشن بڑی خطرناک سیچویشن ہے جب آپ کسی ایک فرد واحد کے لیے قانون میں ترپیلیاں لاتے ہیں جب آپ کسی ایک پارٹی خاص طور پر جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور مقبول جماعت ہو اور پارلیمنٹ میں بھی دونوں ہاؤزز میں سب سے بڑی جماعت ہو اس کے لیے آپ اگر راستے کامانین بدلتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ایک مصنوعی اور غیر قانونی اکثریت حاصل ہے اس میں پارلیمنٹ میں تو آپ قانون اس طرح سے بدل رہے ہیں جس طرح کہ آپ کے گھر کی لونڈی ہوں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہے اس سے پارلیمنٹ بھی بے توکیر ہوتی ہے حکومت کی تو کوئی توکیر ہے ہی نہیں تو اس کی کیا توکیر میں کمی آئی گی لیکن یہ ایک بڑا خطرناک ایک سلسلہ ہے جس کو کہ میرا خیال ہے کہ ہم ہم اس کی شدید مزامت کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ہمیں حالانکہ ہم میجورٹی ہیں لیکن ہمیں مائنورٹی بنا دیا گیا ہے جو مائنورٹی ہے اس کو میجورٹی بنا دیا گیا ہے اس لیے جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ ایک فرمایشی پروگرام ہے اور وہ ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے اور اگر کمانین اس طرح بنیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کا کوئی اس لحاظ سے مستقبل ہے کیونکہ جس جس معاشرے سے جس سے ختم ہو جائے اقدار کی رسپیکٹ قانون کی رسپیکٹ آئین کی رسپیکٹ وہ پھر بنانا ریپبلک ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نہیں یہ جو مختلف دیکھیں ہم نے اپنے اس پچھلے ایک سال دو میں دیکھیں کہ پستگی کے نئے مایار قائم ہو رہے ہیں اخلاقی پستگی ہو یا وہ کوئی قانونی ہو جس میں ایک ایسے ایسے کیسز بنائے گئے ہیں جس کیا کہ اب مطلب ہے کہ ادھت کیس بنانا شرمناک ہے مجھے بحیثیت ہے پی ٹی آئی نہیں بحیثیت ہے پاکستانی شرم آتی ہے کہ ہم کس سطح پر پہنچ گئے ہیں تو یہ اس سے مزید بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس سے معاشرہ مزید منتشر ہو رہا ہے ایک تناؤ کی جو کیفیت ہے جو کہ مہنگائی اور باقی جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اٹھانا بٹھانا یہ پوری جو قوم کی نفسیات ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور کتنی خودکوشیاں ہو رہی ہیں لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکوشیاں آج بھی اخبار کہ ایک شخص نے بجلی کا بل کی وجہ سے خودکوشی کر لی ہے تو یہ تو اس طرح کا نظام نہیں چال سکتا ہے دیکھیں جی یہ ایک ملک ہے اس کے کوئی کسی ذابطے کے تحت کسی قانون کے تحت کسی ایک ترتیب کے تحت ملک چلتے ہیں اور اس میں اگر یہ ہے کہ جس کی لٹھی اس کی بہنس والا محول آ جائے تو پھر تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا اور اگر محفوظ نہیں سمجھے گا تو معاشرے میں تناؤ ہوگا اور معاشرے میں ہر ایک ایک اس کی جو لوگوں نے روٹی تو کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے لیکن جب آپ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو حلال کی روزی بنانے کی جو کمارے ہیں یا وہ بزنسز جو کہ چھوٹی موٹی اپنی دال روٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان کا تو آپ نے بلکو گلگ ہونڈ رہی ہے ایسی صورتحال یہ سب سے بڑا ٹاکسک مکس ہے کیونکہ اس وقت قائنی بہران ہے اس وقت قانونی بہران ہے اس وقت مہنگائی کا بہران ہے اس وقت سب سے بڑی بھی لیجٹیمیسی کی بہران ہے کہ وہ حکومت جس کی لیجٹیمیسی نہیں ہوگی وہ ظاہر ہے اس کے کسی بھی اقدامات میں وہ قوت نہیں ہوگی وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو اب ایسا حالات میں تو ہمیں تو یہ ملک عزیز ہے ہمیں کوئی کسی اسے ہر چیز سے بالتر ہوکے پارٹی وابستگی سے بھی بالتر ہوکے ہم ایسا پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے تو اس میں تو خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اور آپ سارے نوجوان جو ہیں آپ تو اور بھی زیادہ پریشان ہوں گے بکہ آپ کو اپنا مستقبل مستقبل کوئی نہیں نظر آ رہا کوئی پرامیسنگ نظر نہیں آ رہا تو اس لیے ہوش کے ناخل لیں یہ ساری جو سیاسی جو ویکٹمائزیشن ہے یہ جو پرسیکیوشن ہے اس کو ختم کریں ایک ایسا ماحول بنائیں جس میں کہ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ذہن کو کوئی سکون دیں اپنے کاروبار زندگی میں مقتلہ ہوں پارلیمنٹ اپنا کام کریں عدالتیں اپنا کام کریں اور حکومت وہ ہو جس کو کہ عمام نے متخب کیا ہو یہ نہیں ہو کہ ان کو مسنوی طور پر لائے گیا ہو کیونکہ ان کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے ان کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے تو یہ ساری صورتحال کافی گھمبیر ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کے ایک ایسا لائے حمل بنانا چاہیے کہ ملک کو بچانا ہے اس وقت بعد ملک پہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھرٹ بن گئے ہیں یہ مہنگائی یہ جو ہمارے کرنم میں ہو رہا ہے ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے ہمارے اور جگوں پہ ہو رہا ہے یہ چیزیں جو ہیں تو یہ بڑے خطرناک انڈیکیٹرز ہیں اچھا اگر حکومت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کرے تو آپ کی جماعت کا کیا سٹانس ہوگا دیکھیں یہ تو بہت کبل از وقت بات ہے ابھی تو میرا خیال ہے کہ مندھار میں اس وقت جو ہے تو اس قسم کی بات پہ نہ ہم نے سوچا ہے اور نہ اس وقت یہ بات ریلیونٹ ہے جو ریلیونٹ بات ہے وہ یہ ملک ہے پاکستان ہے اور وہ اس وقت وہ ہچکولے کھا رہا ہے ہماری جو ڈیٹھ ہے ہمارا جو کرزہ ہے جس میں ہمارے یہ دو فائننس ونسٹر اور وہ پاور والے گئے تھے ان کی بھی کوئی مجھے تسلیب بخش کوئی نہ باڈی لینگویج رکھ گئی ہے نہ وہ آکے کچھ انہوں نے کوئی کلیرلی بتایا کہ جو ہمارے کرزے ہیں جو کہ اس کی ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں آیا اس پہ کیا حکمت حملی ہے اور ہم کیسے ہی ہے جو ستائیس عرب ڈالر جو کہ کہے گئے ہیں کہ ہم نے پی کرنے ہیں تو یہ کیسے ہوگا ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ ملک کو بھیج دیں ایسے حالات میں رکھیں جس میں کہ نہ کاروبار ہو نہ فورن انویسمنٹ ہو نہ اور کوئی ایک برامن حالات ہو اس صورتحال میں ہم کیسے اپنے وہ کریں گے یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی ہم ساٹھ عرب کر دیں گے کبھی کوئی سورہ آپ کی بات کرنا تھا ایک پیسہ بھی نہیں ہوا تو ہمیں یہ بڑی یہ تو اب عوام کی اس کی بات ہے سوائیول کی بات ہے تو اس لیے یہ کوئی سیاسی صرف سیاسی وہ بات نہیں ہے کہ یہ پاکستان تاریخ انصاف پاکستان تاریخ انصاف آپ کی حقوق کے لیے لڑ رہی ہے اور یہی ہمارا ہمارا ایم ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا کہ وہ وہ اپنے ذاتی مفادات جس طرح کے پاکستان ٹیپلس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نور ان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے اور عوام کو انہوں نے پیچھے رکھا ہے اسی وجہ غیر سیاسی طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ حکومتوں میں یہ لوگ رہے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کتنا عرصہ حکومت پر رہی ہے اس میں آپ دو سال کوویڈ کو بھی شامل کر لیں اس کے باوجود جو ہماری کار کردگی تھی وہ شاندار تھی لیکن یہ ریجیم چینج کر کے ملک کو ایک ایسے ٹیل سپن میں ایک ایسے بھاور میں ڈال دیا گیا ہے جسے کہ نکلنا آپ تقریباً ناموں کے نظر آ رہے ہیں اچھا مذاکرات میں تنقید ہو رہی ہے خان صاحب کے برمے کہ خوج کس حیثیت میں مذاکرات میں شامل ہوگی دیکھیں خان صاحب نے اگر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو وہ سیاسی سو جو بھی رکھتے ہیں ہمارے لیڈر بھی ہیں اور انہوں نے جو بات کئی ہے تو وہ انہوں نے پورے ان سے زیادہ سٹرگل کس کا ہے کس سیاسی جماعت کا کس سیاسی لیڈر کا ہے بندہ بیٹھا ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آیا وہ ڈیلے کر رہے جس طرح کے نواز شریف نے کی تھی اور ایک مہینہ نہیں رہے اور پھر بھاگ گئے کسی طرح زرداری تو یہ تو آپ کو دیکھ رہا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو کسی ملک میں اسی پاس ہی اسی کے ادھر ہی بیٹھا ہوئے اور اپنے وہ جھوٹے مقدمات کو فیس کر رہا ہے اور اس میں جو ہے تو سب سے سب سے سیاسی بڑی سیاسی جماعت آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں اس کو آپ میں سے جتنے بھی کھڑے ہوں میں اگر میں اگر دل کا حل پوچھو تو آپ میں سے 99 فیصد جو ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حمدہ بھی رکھتے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ اندازی رکھتے ہیں لیکن ٹھیک ہے آپ کا اپنا جو آپ کا جو وہ ہے جو پروفیشن ہے وہ اس چیز کی اجاد نہیں دیتا کہ آپ بعض بلکہ بعض تو خیر کرتے ہیں یہاں پہ بھی موجود ہیں کئی بڑا وہ ایک انٹی پی ٹی آئی کا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ان کا حق بنتا ہے ان کا حق بنتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جب تک ایزا صحافی اپنے ایک نیوٹرل اور ایک ایک ایسا بیلس قسم کا اپروچ رکھیں گے ایشو بیسٹ تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت آگے جائیں گے ورنہ آپ کا حال صحافی جیسا ہوگا دوہزار چوبیس کے جو انتقابات ہوئے اس میں آپ کی جماعت کے مطابق دھاندلی ہوئی تو جو اٹھارہ کے ہوئے اس میں کیا سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی دیکھیں میری بات سنیں یہ کہنا کہ جی چونکہ ایک چیز اس وقت یہ ہوئی تھی تو ابھی بھی جائز ہے بیسے ہوئی تھی نہیں نہیں ہوئی تھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا منڈٹ چرائے گیا تھا اٹھارہ میں بھی ہمارا منڈٹ چرائے گیا تھا اٹھارہ میں بھی ہماری سیٹیں کم کی گئی تھی جس کی وجہ سے ہم پوری آٹی ایس آٹی ایس کو بٹھایا گیا تھا ٹھیک ہے اس دفعہ جو ہے تو فارم فورٹی سیون ہے تو یہ جو ہے نا یہ یہ مت کہیں ہماری پارٹی تو وائد پارٹی ہے جس نے کہ دوازار اب آتے ہی ای وی ایم کو انٹریڈیوز کر آیا آپ کو پتہ ہے اس وقت سائنس ٹیکنالوجی کا مریسٹر میں تھا یہ مجھے ذمیزداری سوپی گئی تھی وہ ہم نے کی ہم نے کانون سازی کی اور جو پہلا کام کیا پہلا کام کیا اس کٹھپتلی حکومت نے کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے وہ کیا اس کو ای وی ایم کو بھی کینسل کیا اور اوورسیز ووٹرز کو بھی کینسل کیا کیونکہ یہ سب سمجھتے تھے کہ اس ملک میں جب اگر شفاف مقت وہ ہوں گے الیکشن ہوں گے تو اس میں کوئی بھی جو ہے نا جو جنون پارٹی ہے وہ ہی آ سکے گی اور وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اور اس لئے انہوں نے اس کی مخالفت کی نیب لاز اور ای وی ایم اور اوورسیز ووٹرز کو کانون سازی کو ریورس کرنا یہ اس حکومت کا سب سے پہلا کام تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ جی دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا دو ہزار تیرہ میں ہوا تھا دو ہزار اس میں ہوا تھا ستتر میں ہوا تھا چلتے جائیں لیکن جب یہ منطق ہوگی کہ جی چونکہ اُلدر بھی ہوا تھا یہ بقول آپ کے تو اس وقت بھی جائز ہے یہ دیکھیں ان باتوں سے ہمیں نکلنے ہیں میں جائز کی بات نہیں کی میں ویسی کہا رہا ہوں کہ تاثر تو یہ جاتا ہے کئی لوگ بات کرتے ہیں صرف آپ نہیں ہیں کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں جو اپوڈیشن والے ہیں یہ جی دو ہزار اٹھارہ میں بھی یہ ہوا تھا دو ہزار تیرہ میں بھی یہ ہوا تھا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے شفاف انتخابات جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف کرانے کے اور اس میں ہمیں ہم سٹنگ گارمنٹ تھے جو سٹنگ گارمنٹ ہوتی اس کے پاس بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ہم نے اس کو ہٹا کے ہم نے کہا کہ جو اس ملک کی اگر جمبوریت نے آگے چلنا ہے اس ملک نے آگے چلنا ہے تو اس میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے آخری سوال لے لی جائے گا یہ حکومت تو کٹ پتلی ہے یہ ویسے بھی سب لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو جو آپ کی حکومت تھی وہ ازادی کے ساتھ کام کر رہی تھی صحیح طرح کوئی مداخلت نہیں تھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس طرح کی فستائیت نہیں تھی جو کہ اس وقت ہم نے لوگوں کو اس طرح سے نہیں اٹھایا تھا ہم نے کسی کے جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ان کو اس طرح سے نہیں اٹھایا تھا ہم گھر لوگوں کی خواتین کے لوگوں کے گھروں میں ہم نہیں گئے تھے ہم نے چادر اور چار دیواری کی وہ نہیں کی تھی یہ جو ہے انہی دونوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ بنائی ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے نون پہ نون نے پیپلز پارٹی اس مقدمات میں جو کرپشن کے تھے اس کو ہم نے بالکل جو ہمارا میڈیٹ ہمیں دیا تھا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے ہم نے اتصاب کرنی ہے اور اس میں پھر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پولیٹیکل وکٹمازیشن ہوئی پولیٹیکل وکٹمازیشن ہوئی وہ جناب آپ نے دیکھا جس طرح کی ہوئے جس طرح کے نواز شریف کی قصص وہ جہاز سے بھی اترے نہیں تھے تو اس وقت وہ تیہریہ ہوکے ان کو کلیر ہو گیا یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے یہ ہمارا پیسہ ہے جو کہ لوٹا گیا ہے اس لیے اس کی حفاظت بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے ہم نے کرنی ہے شبلی فران صاحب یہ بتائیے گا کہ شیرف ذل مروت کا آپ پارٹی میں کیا سٹیٹس ہے وہ واپس بھوکڑ دال پاکستان طریقہ نصاف کے رہن واقعے پاس کیوں نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ کا تعلق ہے ہم پارٹی کے جو اندر کے جو مسائل ہیں جو ہمارے پارٹی کے امیلیز ہیں امیلیز ہیں ہم اس کی بات پبلک پہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پلیٹ فورم ہمارے پاس موجود ہیں پور کمیٹی کی صورت میں پورٹیگل کمیٹی کی صورت میں تو ہم ایسی سنی سنائی باتوں پہ ہم کمیٹ نہیں کرتے یہ ہمارے انٹرنل جو ایشیوز ہیں وہ ہم انٹرنل ہی حینل کریں ذاتی رہے اس میں ایک چیز کرنے یہ کہ واقعی صحافی اگر سوال کریں ایک چیزیں کریں تو بنا چاہیے لیکن سیاستدان بھی اگر اس حوالے سے کرٹیسزم کو دیکھتے ہوئے ایسے کام کریں جس کو یاد رکھا جائے ورنہ جنیجو اور شکت عزیز کی صحف میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ورنہ باچہ خان بھی یہاں پر رہے ہیں اور دیگر بھی رہے ہیں تو ایسے اقدامات اگر سیاستدان بھی نہ کریں کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہیں کہ پلیز آپ ایک نمائندہ مقرر کریں کرٹیسزم تو پھر ایسے موقع پر ہوگا کہ فوج کو تبارہ سیاست میں دکھیلنے کی کوشش کی جاری ہے بجائے پارلیمانوں کے مذہبت کی